قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم ستائیس میں پارے میں سورہ رحمان ہماری جاری ہے اس کی اٹھتر آیات ہیں اور یہ تین رکوعات پر مشتمل ہیں بڑی معروف سورہ مبارکہ ہے سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسم ہے اور اسم گرامی ہے الرحمن اس سے یہ شروع ہو رہی ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے جو قدرتیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا اس کو بیان کی صلاحیت دی اور اس کے پیچھے جو جس کی وجہ سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس سے دوبارہ کچھ بلوانے پر بھی قادر ہے تو یہ ایک سارے دلائل زمین و آسمان کے اللہ نے بیان فرمائے سورہ چاند اللہ کے نظام کے پابند ہیں ہم نے پچھلی آیات میں پڑا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے حضرت انسان اگر سورہ چاند ستارے اور درخت آسمان زمین تمام کا تمام کائنات کا نظام اگر ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے تو اے حضرت انسان تیری زندگی میں بھی تیری معاشرت میں بھی نظم اور ضبط ہونا چاہیے بڑی پیاری آیات ہمارے لاس درس میں گزری تھیں کہ اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا اس کے اندر پھل پیدا کیے خجوریں پیدا کیے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کور اور لحاف چرہا دیئے تاکہ یہ پھل جو ہے یہ خراب نہ ہو اس کے اوپر کوئی جانور مکھیاں نہ بیٹھیں پھر اللہ نے اناج دیا اس کے اوپر بوسہ چڑھا کے دیا اناج انسان کو دیا بوسہ جانوروں کے لیے دیا خوشبو پیدا کی اور انسان کو مٹی بجنے والی کھڑکنے والی مٹی سے پیدا کیا جنوں کو آگ سے پیدا کیا تو مشرق اور مغرب کا رب ہے کیا یہ دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں آج اللہ کی ایک اور قدرت کا بیان ہے کہ جو سمندر ہیں وہ دو طرح کے پانی رکھتے ہیں ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے ایک کا کڑوا ہے ایک کا رنگ اور ہے ایک کا اور ہے وہ دونوں چل رہے ہیں لیکن دونوں اللہ کی قدرت سے ان کے اندر ایسی لیئرز موجود ہیں کہ وہ دونوں آپس میں مل نہیں رہے یہ اگر قرآن کوئی اس وقت کا آدمی پڑھتا جس نے دیکھے نہیں تھے تو وہ تو اللہ کی قدرت پر پھر بھی ایمان رکھتا آئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کتنے سارے پانی اور سمندر دنیا میں ایسے ہیں کہ جو چل رہے ہیں اور مل رہے ہیں ایک کا رنگ اور ہے ایک کی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے ایک جو ہے وہ گرم ہے ایک گدلہ ہے ایک نیلا ہے اس کے باوجود بھی دونوں آپس میں مل نہیں رہے اللہ فرما رہی ہے ہماری قدرت اور پھر کہا جاتا ہے کہ موتی اور جو سی پیاں ہیں یہ کھارے پانی کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن وہاں جب مل رہے ہیں اللہ کھارے اور میٹھے دونوں سے پیدا کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا بیان ہے رب المشرکین و رب المغربین کے بعد فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُقَذِبًا عَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعْرَجَا الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ مَعْرَجَا اس نے روان دوان کیا ہے چلایا ہے البحرین دو سمندروں کو یلتا کیان جو آپس میں مل رہے ہیں اس نے دو سمندر دو دریاؤں کو چلایا ہے جو آپس میں مل رہے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخ بَيْنَهُمَا ان دونوں دریاؤں کے درمیان ہے بَرْزَخ ایک درمیان کی دیوار ہے آڑ ہے لَا يَبْغِيَانِ کہ یہ ایک دوسرے میں گھس نہیں سکتے دونوں روان دوان ہے پانی لیکن دونوں ایک دوسرے کے اندر گڑ مڈ نہیں ہوتے اور دونوں ملتے نہیں ہیں اس آیت کو اگر پڑھیں تو انگلیش کا لفظ بھی ایک ذہن میں آتا ہے جس کو مرج کہتے ہیں تو مرج کمانا بھی ملانا ہے تو مرجہ چلائے ایسے ہیں کہ آپس میں ملائے نہیں ہیں مرج البحرین یلتا کیان جو آپس میں مل رہے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخ ان کے درمیان ایک آڑ ہے لا يبغیان کہ آپس میں گڑ مڈ نہیں ہوتے یہ يبغیان جو ہے نا یہ بغاوت سے ہے تو بغاوت نہیں کرتے اللہ کی حکم کے پابان دیں تو اے حضرت انسان تو کیوں اللہ کی حکمات کی بغاوت کرتا ہے یہ برزخ کا لفظ غور طلب ہے برزخ ایک درمیان فیض کو کہتے ہیں اور انسان کی اس دنیا اور معاشر کی دنیا کے درمیان کا جو زندگی ہے وہ عالم برزخ ہے وہ قبر میں بھی ہو سکتی ہے کو جل کے مر جائے ڈوب کے مر جائے گر کے مر جائے دفن نہ بھی ہو وہ جو فیض ہے اس کی زندگی کا وہ عالم برزخ ہے ہماری جو قبروں کی زندگی ہے معروف وہ عالم برزخ ہے اس کا اپنی جگہ پر بیان موجود ہے لیکن اس کے لٹرل مینے کی یہاں بھی ہوئی ہیں ان کے درمیان ایک آڑ ہے یعنی دیکھیں نا انسان کی زندگی اور معاشر کے درمیان ایک کیا ہے آڑ ہے اور وہ قبر کی زندگی عالم برزخ ہے لا یب غیان یہ گڑ مڑ نہیں ہوتے فَبِئَئِئِ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَاکَمَنَا پَس بابی عروف جارہ میں سے ہے اَيِّئِ کَمَنَا کونسی آلَىٰ نعمتیں رَبِّكُمَا تم دونوں اپنے رب کی تُقَذِّبَان جھٹلاوگے اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تو اللہ نے دو مخلوقات مراد لے کر باقی ساری مخلوقات اس کے تحت مراد لیں ربِكُمَا تَسْنِیہ کا سیہا ہے اور اس سے مراد جن اور انس دونوں ہیں وہ جو دریاں ہیں دونوں جو آپس میں مل رہے ہیں لیکن گڑ مڑ نہیں ہوتے يَخْرُجُو مِنْهُمَا لُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان يَخْرُجُو نِکلتے ہیں مِنْهُمَا ان دونوں میں سے الْلُؤْلُؤُ مُوتِ وَالْمَرْجَان اور سیپیاں اور موتی یہ دونوں ان کے اندر سے نکلتے ہیں فَبِئَئِئِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاوگے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیپیاں ہیں یہ کھارے پانی میں ہوتی ہیں جو نمکین پانی ہیں لیکن یہاں اللہ کی قدرت ہے کہ میٹھے سے بھی پیدا ہو رہی ہیں تو یہ بھی انسان کی موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی اوپر استضلال ہے اللہ جس سے چاہے چیزوں کو پیدا فرما دے وَالَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَعْلَامِ آج ہمارے جتنے علوم متعارف ہو گئے سائنسی اعتبار سے ان سارے علوم کی ابتداء اور جو جڑ ہے وہ قرآن میں موجود ہے مثلاً میتھمیٹکس ہے تو میتھ گننے کا نام ہے آپ کی میتھ کی ساری بنیادیں قرآن کے اندر ہیں آپ دیکھیں نا میتھ آج دور جدید میں زیرو سے شروع ہو رہا ہے ظاہر ہے زیرو پراپٹی ہے نا تو اسلام کا آغاز بھی زیرو سے ہو رہا ہے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے لا الہہ کوئی نہیں معبود تو زیرو کر دیا ساری طاقتوں کو اور پھر اللہ کو ثابت کر دیا آپ زیرو سے دیکھیں نا اسلام کی گنتی شروع ہو گئی ہے اللہ کتنے ہیں دیکھیں نا زیرو کے بعد ایک آ گیا زمین و آسمان دو ہیں پھر اس طرح تین کا لفظ قرآن میں ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ ساری گنتی قرآن کی ہے اس کے بعد بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستہ رسی نوے سو یہ قرآن کی گنتی ہے ایک آزار دو آزار تین آزار چار آزار پانچ آزار اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے بھیجے تین آزار پانچ آزار اس کے بعد لاکھ کی گنتی موجود ہے حضرت یونس کو بھیجا لاکھ بندوں کی طرف نبی بنا کر پھر قیامت کا جو دن ہے وہ پچاس آزار سال کا ہوگا تو اگر میتھ کاؤنٹنگ کا نام ہے تو یہ قرآن کی ساٹھ ستر آیات میں موجود اسی طرح باٹنی ہے فیزکس ہے کمیسٹری ہے ان کی بنیادیں ساری قرآن سے مل دائیں تو یہاں دیکھیں ایک علم کا ذکر ہے ہوایں چلتی ہیں ہواوں کا پریشر ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو بحری دریاء ہیں وہ کشتیاں اور جہاز وہ ہوا کی سمت میں چلتے ہیں یہ پورا نالج آج ہمارے سامنے ہیں نیویگیشن ہمارے سامنے ایک باقیدہ علم آ گیا علم فلکیات پورا ہمارے سامنے علم ہے تو تھوڑے تھوڑے اشارے ہیں اللہ کی قدرت کی طرح کہے حضرت انسان ان کو سمجھو وَلَهُو بَاو کا معنی اور لَهُو اسی کے زیرے فرمان ہیں کس کے؟ اللہ کے الْجَوَار بڑے بڑے جہاز المنشعات جو چلتے ہیں جو فرما بردار ہیں فِلْبَحْرِ وہ کس کے اندر ہیں؟ سمندر کے اندر ہیں کَلْعَالَام کاف کا معنی کی طرح عَالَام وہ پہاڑوں کی معنی دیں ایک بحری چلیں چھوٹی سی کشتی تو پتہ چلتی ہے لیکن قرآن نے کتنے بڑے ایک سمندر کے اندر اور دریاء کے اندر ایک اتنے بحری بیڑے کا تصور دیا ہے کہ جس کو قرآن نے کہا ہے کَلْعَالَام وہ گویا کہ کس طرح ہے؟ پہاڑوں کی طرح ہے آج وہ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ آپ کے جنگی تیارے لینڈ کر رہے ہیں بحری بیڑوں کے اوپر بحری بیڑوں کے اوپر پورا جنگی سمان جا رہا ہے جنگیں لڑی جا رہی ہیں جہاز ایک لینڈ کر رہے ہیں وہاں سے ایک نہیں ایک وقت میں کتنے سارے اوڑ رہے ہیں قرآن نے چھوٹی سی مثال دی کہ اس اللہ کی ہی قدرت ہے جس نے سمندروں کے اندر وہ کشتیاں وہ جہاز اور بحری بیڑے رکھ دیئے ہیں اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اس کو بزاش کرے اور وہ پہاڑوں کی ماند ہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگی یہ دیکھیں نا کتنے علوم اللہ نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر سمو دی ہیں باقی جتنی ترقیوں ہیں قرآن ان کا راستہ کبھی باندھ نہیں کرنا یہی اسلام کا اور قرآن کا امتیاز ہے کہ قیامت تک جو اجتحاد ہے اس کا دروازہ کھلائیں اسلام میں ابتدائی زمانے میں اتنا ریپڈ سسٹم نہیں تھا انفارمیشن کا تو جو حالت نماز کے اندر قبلے کی تبدیلی ہے کہ نماز پڑی جا رہی تھی اور قبلہ تبدیل ہو گیا تھا اس کے بارے میں ظہور، اثر، مغرب ان تینوں نمازوں کا حدیثوں میں ذکر ہے کہ یہ نماز زور کی تھی یا اثر کی تھی یا مغرب کی تھی یا کوئی اور تھی اچھا یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے حضور کے بارے میں دیکھا کہ حضور نماز میں ہیں اگر حضور زور کی نماز میں تھے تو اس نے کیا بتایا کہ کب پھرا زور کے وقت میں قبلہ تبدیل ہوا اچھا یہ خبر جب کسی اگلے قبیلے میں پہنچی جا کر تو وہاں اس نے دیکھا کہ جب خبر آئی ہے وہ اثر کر وقت تھا انہوں نے زور تو قبلے کی تبدیلی کے بغیر نہیں پڑی تھی انہوں نے اثر کے وقت اپنا قبلہ تبدیل کیا کسی اور قبیلے تک تھوڑی دور بات پہنچی تو انہوں نے ممکن ہے مغرب کو کر لیا ہو اب جس تک مغرب پہ پہنچی اس نے عدیث میں کونسی نماز ذکر کی مغرب جس تک اثر میں پہنچی اثر اب اس کو کتنا کھنگا لیں گے کہ کونسی عدیث ٹھیک ہے یہ تینوں ہی عدیث ہے ٹھیک اور قرآن نے بڑا اپنے اندر وسط رکھی ہے اب ہمارے ہاں معروف ہے کہ اللہ کا گھر جہاں ہے اس کو ہم مکہ کہتے ہیں مکہ اچھا قرآن نے اس کو بکہ بھی کہا ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں مکہ بھی ٹھیک ہے بکہ بھی ٹھیک ہے اچھا مکہ مکہ کہتے تھے ان کو حجاز کے لوگ اور جو بکہ ہے یہ ایک قبیلے کی لغت میں وہ بے بولتے تھے ان سے میم نہیں تھا اب کون غلط ہے کون سیئے دونوں ٹھیک ہیں تو اسلام بڑا اعتدال اور ان چیزوں کو قبول کرنے کی اپنے ادرسلائیت رکھتا ہے کلو من علیہ آفان اب اسلام آئے سیئے قرآن آہستہ آہستہ سورہ رحمان آپ نے اس اوبجیکٹیو کی طرف آ رہی ہے جس کے لئے پچھلی ساری اللہ کی قدرتیں ذکر کی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نیا رکو بھی شروع رہا ہے کلو من علیہ فان کلو ہر ایک من جو کچھ بھی ہے علیہ اس زمین کے اوپر فان فنا ہونے والا ہے جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اب اگر کسی کو پتا چلے فان بھی کوئی نام ہے تو وہ قرآن سے لکھ لے با میں اس کا نام فان ہے اور رکھ لیتے ہیں لوگ لیکن میننگ اس کے سمجھنے چاہییں بہت سارے لوگ نام غلط رکھتے ہیں شدت کے ساتھ نہیں رکھنے چاہییں جیسے ملائک کا لاریب یہ نام ہے تو فان جو ہے یہ فنا ہونے والا ہے بظاہر پروننسیشن بڑا اچھا ہے کہ فان ہم نے نام قرآن سے لیا ہے لیکن فان کا معنی تو ٹھیک نہیں ہے فان کا معنی فنا ہونے والا یہ ہونے والا تو ہے فنا جو پیدا ہوا ہے اس نے فنا بھی ہونا ہے لیکن یہ اس طرح کا ناؤن نہیں ہے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے یہ فنا ہونے والا ہے وَيَبْكَا وَجْحُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَامِ وَاوْ کَمَنَا اور يَبْكَ اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں باقی رہے گی وَجْحُ رَبِّكَ وَجْحُ ذَاتِ بَارِ تَعْلَى ربے کا تیرے رب کی وہ کون ہے ذُلْ جَلَال جو جلال والا ہے وَلْإِقْرَامِ اور عزت وَإِقْرَامِ اور احسان والا ہے وہ ذات باقی رہے گی باقی اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو فنا آئے گی اب سوال یہ ہے کہ فنا کس کس کو آئے گی رب کی ذات کے لئے وَقَائِنات کی کوئی چیز نہیں بچے گی قرآن تو یہ کہہ رہے تو کیا اسرائیل کو بھی موت آئے گی جو ساری دنیا کو موت دیتے ہیں فرشتہ ایک آتا ہے انسان کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے کیا اس پہ بھی موت تاری ہوگی کلو نفسِ نظائقتِ الموت کے تحت اور اس آئیت کے تحت کہ کلو من علیہا فان ہر چیز کے اوپر ایک دفعہ یہ کیفیت ضرور آنی اور اس نے اس خلا میں جانا ہے جو برزخ ہے اس کے بعد وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو کلو کے تحت جو کچھ ہے وہ اس کائنات کا سارے کا سارا شامل انسان کیا جن کیا ایوری ٹھنگ کائنات کی فَبِعَيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان تو اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلاوگے يَسْعَلُهُ مَنْ فِسَّمَا وَاتِ وَالْعَدْ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَان یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے سورج نکلتا ہے اللہ کی پناہ مانگ کے نکلتا ہے سینکڑوں فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر ایک تمثیل کے لئے اس کو مشرق سے مغرب میں لاتے ہیں اور سینکڑوں فرشتے پھر اس کو اگلے دن پھر ہمارے سامنے طلوع کر دیتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس فجر ہے تو آپ ان ممالک میں دیکھیں جہاں اب یہ شاہ ہو رہی ہے امریکہ ان ممالک میں دور ذرا تو اللہ کا پورا نظام ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے سورج گیا صبح ہمارے لئے تازہ نکل آیا ساری کائنات کے لئے ایسا ہے اور بعض جگہیں ایسے بھی ہیں جہاں چھ مہینے دن ہے رات کا صوری کوئی نہیں آرٹیفیشل رات ہے ٹیمنگ کے اعتبار سے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے یسعلو ہو یسعلو سوال کر رہا ہے ہو اسی سے کون من فِس سماواتِ والعاد جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں وال اردے اور زمین میں تو کلہ یومن ہوا فی شان کلہ یومن ہر روز یہاں یوم بمانہ سیکنڈ ہے ہر سیکنڈ ہوا فی شان وہ ایک نئی شان تجلی میں ہے اس کی اپنی ہی ایک روز دیکھیں ایک بندے کے اوپر خوشی ہے اسی سیکنڈ میں ایک بندے کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ایک محبت میں ایک نفرت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظر ہے حضرت انسان ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے پانچ بندوں کی فیلنگز ایک ہی وقت میں ایٹ ای ٹائم چونکہ انسان مظر ہے تو ہر شان ہی جو بندے کی اوپر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے انسان کبھی جلال میں ہے کبھی جمال میں یسالوہو مانگ رہے ہیں ہو اسی اللہ سے من فِس سماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے والرد اور زمین میں ہے وہ سب اللہ سے مانگ رہے ہیں کلہ یومن ہر روز وہ اوہ فی شان وہ ایک نئی تجلی میں ہے اور اپنے ایک نئے کمال میں ہے نئی آن اور نئی بان میں ہے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمْ آتُكَ زِبَان اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو چھٹلاوگے اگلی آیت پھر اور قریب آگئی اس موقف پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی تمہیں اللہ دے گا اور یہ اللہ تم سے حساب کتاب بھی لے گا اللہ فرما رہے ہیں نئی نہ مانتے ہو جنو انس سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا سَكَلَان سَكَلْ سِكَلْ کہتے ہیں بوجھ کو سَكَلَان تصنیہ کسی کا دو بوجھ اس زمین پر دو بوجھ ہیں انسان اور جن بڑی بڑی مخلوقات تو اللہ فرما رہے ہیں اے جنو انس کے دونوں گروہو ہم انقریب توجہ کریں گے تمہاری طرف اور تمہارا حساب کتاب لیں گے تو ابھی کائنات کے نظام کی طرف توجہ ہے ذاتِ باری کی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہر لمحے اس کی شان ہے جو کائنات میں جلوہ فرما ہے سَنَفْرُوْغُو سین کا معنیٰ انقریب نون ہم کے معنیٰ میں ہے اور نفْرُوْغُو ہم فارغ ہو جائیں گے انقریب یعنی توجہ فرمائیں گے لَكُمْ تمہاری طرف اَيُّهَا سَكَلَان اے جنو انس کے دونوں گروہ ہم توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اور تمہارا حساب کتاب پورا لیں گے جیسے ماں بچے کہتی ہے بچے ہمیں فارغ ہونے دے پھر میں ترہیسا آپ کتاب لیں گے شرارتیں کر رہا ہوں نا بچہ تو ماں ایسے ہی چھڑکتی ہے مجھے فارغ ہونے دے میں پوچھتی ہوں تم سے ہم انقریب توجہ کریں گے تمہاری طرف اے جنو انس فَبِأَيِّا آلَاِ رَبِّكُمْ اَتُكَا زِبَان اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو چھٹلاوگے بھاگ نہیں سکوگے ماں بھی بچے کو ایسی کہتی ہے میں تیری خبر لیتی ہوں پھر تُو بھاگ کے کدھر جائے گا اگلی آیت میں یہی ہے تُو بھاگ کے کہاں جائے گا يَا مَعَشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنس يَا كَمَنَا اَي مَعَشَرَ كَمَنَا گْرُو اَلْجِنَّ وَالْإِنس اے جنو انس کے گرو اِن استطاعتم انتنفضو اِن اگر استطاعتم تم طاقت رکھتے ہو انتنفضو کہ تم بھاگ کر نکل جاؤ مِنْ اَكْتَارِ سَمَاوَاتِ وَالْا زمین و آسمان کی جو سرعدے ہیں ان میں سے اگر تم نکل کر جانے کی بھاگ کر جانے کی طاقت رکھتے ہو تو فنفضو بھاگ کے دکھاؤ ذرہ زمین و آسمان کے ان حدود سے نکل کر بھاگ کر دکھاؤ لا تنفضونا اللہ بسلطان لا تنفضونا تم ہرگز نہیں نکل سکتے اللہ بسلطان بجز سلطان کے ایک بہت بڑی اتھارٹی کے جو تمہارے اندر موجود نہیں تم آجز ہو یہ کام اگر ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت سے ہے جو قدرت اللہ نے تمہیں نہیں دی ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ عَتُكَ زِبَان اے جنہوں انس دونوں گروہو تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو چھٹلا ہوگے اب جب قیامت آ جائے گی اگلا تذکرہ اس کا ہو رہا ہے یہ موت سے باتیں شروع ہوئی ہیں پچھلی موتانی ہے تم زمین و آسمان یہ سارے نظام سے تم نہیں نکل سکتے اب اگلی آیت میں زندگی رہینا جو پینتیس نمبر ہم کل پڑھیں گے اس سے احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں اور دوزہ کے عوال بیان ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عوال اگلی آیت میں بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی نمتوں کا ہمیں ادراک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں یہ ریالائز ہو کہ اللہ ہم اللہ کی کتنی نمتیں استعمال کرتے ہیں دو ٹانگیں دو ہاتھ آنکھیں سونگنے کی طاقت چکھنے کی مزہ سردی گرمی ہر چیز اولاد مال اللہ نے ہم سب کو دیا ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس شکر کی ایک مثال اور طریقہ نماز ہے اور دوسرے بہت سارے طریقے ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قبا یہ چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کے اور شکر کے طریقے ہیں اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبَلَا